بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹھ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بین بھائی جو ہیں وہ اچھی صحت والی اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اچھا پچھلے کچھ دنوں سے تقریباً دو ہفتے ہو گئے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا اور کافی دوستوں نے میسیجز کیے کہ کاشی بھائی خیریت ہے کہ آپ ویڈیو نہیں بنا رہے کسی بھی نئے ٹوپک کے اوپر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہیں یا کوئی بھی بریڈ جو آپ سیل کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ اپلوڈ نہیں کر رہے یہ طبیعہ ٹھیک ہے خیریت ہے اس طرح سے میسیجز کافی زیادہ مجھے محصول ہوئے ایچلی ایسا ہے جی کہ جو یوٹیوب کی فیملی ہے وہ آپ ہمیں پچھلے سال سے جانتے ہیں کہ ہم جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن پچھلے دو ہفتے سے کافی زیادہ ڈسٹرپنس جو رہی ہے میرے ساتھ گھر میں رہی میری والدہ جو ہیں وہ کافی بھی مار رہی اور لاسٹ میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اللہ تعالیٰ سبر بھی دے دیتا ہے لیکن جو والدین کا ایک خلا ہے یا ہمارے گھر سے کوئی ہمارا بھائی یا بہن چلا جاتا ہے ایک خلا ہے وہ اس کو پر ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے تو باقی جانا ہر انسان نے ہے ہم بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں لیکن تیاری اس کی ہمیں کس طرح سے کرنی ہے اور کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو لے کر چل رہے ہیں اس کے بارے میں ایک سوچنا چاہیے دراصل جو ایک موت کا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفسین ذائقات الموت ہر انسان نے ہر جاندار چیز نے جس میں جان ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہم لوگ اس کو سنا بھی ہے پڑا بھی ہے جانتے بھی ہیں اور اس چیز سے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا جو انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر انسان کا ہر چیز کا خاتمہ موت پر ہونا ہے وہ اس کو جانتا ضرور ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دنیا کی رنگینی میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور اس کی اس طرح سے حق ادا نہیں کرتے تیاری کرنے کا جس طرح سے کرنے کا حق ہے تو بارال جی میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور ہم سے مجھ سے اولاد سے جو کچھ ہو سکا ہم نے ان کے لیے کیا ایفرٹ بھی کی باگ دوڑ بھی کی پریشانی میں جس طرح انسان کرتا ہے اور سب سے جو بڑی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہیں میری والدہ مجھ سے راضی گئی ہیں خوش گئی ہیں اور میری طرف سے کوئی ایسی چیز ایسی بات نہیں ہوئی جس سے ان کی دل ازاری ہوئی ہو یا ان کو مجھے کوئی زندگی میں کوئی گلٹ رہ گیا ہو کہ جی میں نے اس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا یا اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے گروں میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میری والدین مجھ سے خوش ہیں راضی ہیں اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو کافی دعائیں دی انہوں نے مجھے اور سب سے جو بڑی خوشی اور جس نے حوصلہ دیا وہ یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور میں نے کلمہ پڑا انہوں نے میرے پیچھے کلمہ پڑا اور اس طرح سے ان کی جو روح ہے وہ اس دنیا سے پرواز کر گئی اور ایک زندگی کا جو سفر ہے وہ ان کا تمام ہوا تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں جو ہے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا اور تھوڑے سے معاملات بھی ڈسٹرب تھے دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ڈیسائیڈ تھی ان سے میں نے ملنا تھا لیکن میں مل نہیں پایا سپیشلی جن لوگوں نے مجھے سندھ والی سائٹ سے ملنے کے لیے آنا تھا میں ان سے بڑے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتا ہوں سیچویشن ہی ایسی تھی تو کیونکہ والدہ کو جو تھا انہوں نے کرونا ڈیکلیئر کیا تھا سمٹم سارے وہی تھے تو میں اٹینڈنٹ تھا تو جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ یعنی کہ بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ کرونا وائرس ان کو بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو وہ بھی اس زد میں آ جائے تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری تھی تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دنیاوی معاملات ہیں کام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتے ہیں لیکن جو ہے احتیاط وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی جانے بہت قیمتی ہیں ہم نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے وہ یہاں اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گی اور ان کا انتقال ہو چکا ہے ہم نہیں چاہتے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اگر اللہ نہ کرے کوئی وائرس ہوتا کوئی سمٹمز ہوتے وہ آپ کیری کر کے ساتھ لے جاتے اور آپ کو مسئلہ مسائل ہوتا بلیو کیجئے کہ یہ بڑی پینفل چیز ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وائرس نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور ان کے احتیاط نہیں کرتے یہ بلکل ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہلنے بھی نہیں دیتا سمجھ آرہی ہے یہ ہلنے بھی نہیں دیتا اور موقع ہی نہیں دیتا سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوا کیا اور انسان بلکل بے بس ہو جاتا ہے کچھ کر بھی نہیں سکتا روپیہ آپ ایسا پانی کی طرح بھی آپ بہا دیں تو جو اس کا جو کابو میں لانا جو ہے وہ اس کو ناممکن ہے پوری دنیا میں آپ سمجھتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ اس کی ابھی ویکسین بھی نہیں بنی ہے تو اس لیے جو ہے احتیاط سب سے ضروری ہے اس لیے میں نے جتنی بھی میری ملاقاتیں ہیں جتنے بھی لوگوں کے کچھ جو تھے ایون کے میری جو لیبر ہے ان کو میں نہیں مل رہا جب تک یہ اکیس زن کا جو پرسیجر ہے پورا نہیں ہو جاتا جو کارنٹائن میں نے خود کو کیا ہوا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پوری زندگی کام ہونے ہیں زندگی تندرستی رہے تو یہ زندگی کے میلے چلتے رہتے ہیں اور انسان کام بھی کرتا ہے سب کچھ چلتے ہیں لیکن میرا بھائی میری بہن احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے انشاءاللہ تعالی جب یہ ٹونٹی ون ڈیز کا جو پیریڈ ہے یہ پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہوگی مشورے بھی ہوں گے سارے زندگی اسی طرح سے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سوق جو ہے وہ تین دن کا ہوتا ہے اور ہمارے پیرنٹس نے ہماری ٹریننگ بھی اسی طرح سے کی ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دین پر چلنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے اور مشورہ جو کرنے آرہے ہیں ان کو مشورہ اچھا دیا جائے تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں یا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو میری والدہ کی مغفرت کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آگے جو قبر کی منزلیں ہیں آگے کے جو معاملات ہیں ان میں آسانی پیدا فرمائے اپنا رحم پیدا کرے اور ان کو بخش دے تو بس یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو صبح فجر کے ٹائم کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا مجھے پسند ہے انسان جو ہے بلکل ریلیکس ہوتا ہے اور بڑا سکون ہوتا ہے تو بس یہ کچھ دل کی باتیں تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بس دعا کی درخواست ہے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے اور ہم بھی تیاری کریں کہ ہم اپنے جو قبر کی ہے اس کی تیاری کریں آگے کی جو ہے وہ فکر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے ہمارا خاتم ایمان پر فرمائے السلام علیکم